اسلام علیکم دوستو یہ گھر ہے بہت قدیمی اور پرانا اس کے دروازے کھولتے ہیں جو عرصہ دراز سے باندھے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کیسا محولا یہ جناب دروازے کھل گئے اس کمرے کے اور اس کے پیچھے بھی کمرے آپ دیکھ کر ہینا رہا جائیں گے اس لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا یہ دیکھیں جناب اندر بہت سارا انیس سنتالی کا بھی سمان ہے اور نیا سمان بھی ہے لیکن یہ کمرے کھڑکیاں دروازے دیکھو جناب دوستو ابھی میں آپ کو اس گھر میں وہ تجوریاں دکھاؤں گا جو اس ہندو فیملی کی سونے رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی گولڈ وہاں پہ رکھا جاتا تھا پیسہ رکھا جاتا تھا وہ بھی یہاں آپ کو دکھاتے ہیں اس دور کی تجوریاں کیسی ہوتی تھی لیکن یہ آگئی یہ آگئی جناب تجوری یہ دیکھیں اس کے خفیہ کھانے اور یہ اس کا بہت ہی وزنی دروازہ یہ اچھا گار ہے جناب لالا میلہ رام اور اس کی تحصیل ہے علی پرچٹہ پہلے اس کی تحصیل سی وزیر آباد اور گاؤں کا نام ہے جٹانوالی یہ حافظ آباد کے قریب گاؤں ہیں یہ جناب دیکھئے گا سونا رکھنے کے جو خانے بنے ہوئے ہیں انیس سو سنتالی کے پارٹیشن سے پہلے یہ فیملی یہاں پر اپنا مال اور دولت رکھتی تھی پھر یہ خاندان یہاں سے انڈیا چلا گیا اور اپنا مال اور جو دولت اور کیش تھا اور اس کے ساتھ سونا وہ لے گیا یہ دیکھئے جناب ان کا جو مین روم ہے کمرہ ہے ابھی آپ کو چھت پر لے کے جاؤں گا وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ گھر اپنے دور کا محال ہے اور اس کے بلکل ساتھ ایک مندر بھی تھا مندر ابھی بھی ہے لیکن اس میں کسی نے اپنا گھر بنا لیا ہے یہ آپ دیکھیں جناب جروکے اور یہاں پر مجھے پتا چلا کہ یہاں جو ہے نا وہ آگ جلا کر دودھ کو پائل کیا جاتا تھا اس کے بعد یہاں دودھ کی جو پوری وہ نا پاٹ ہوتا تھا نا کار نہیں جنہوں کہنے دیں سن اس میں رکھ دی جاتا تھا تاکہ کوئی بلی وغیرہ یا کوا مو نہ مارے یہ جناب اس کا جروکہ اس کے اوپر لکڑی کے بڑے خوبصورت دروازے بنے ہوئے تھے جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہاں پر جو فیملی رہتی تھی انہوں نے بتایا اور آپ یہ دیکھیں دیکھا جناب اجاڑے پہ گئے تباہی بربادی انیس سنتالی کی آپ کو نشانیاں دکھا رہے ہیں جو کہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں دوستو وقت گزر گیا اور آپ نے نشانات چھوڑ گیا یہ جناب چھتی گلی یعنی کہ نیچے جو ہے نا گلی ہے اور اس کے اوپر اس کو کور کر کے تو یہ گھر بنایا گیا ہے یہ اس کے پلرز برامدے اور سیڑھیاں اوپر جانے کے لیے ہر چیز موجود ہے اگر نہیں تو لالا میلا رامی شرداز کی فیملی یہاں پر نہیں ہے بہت امیر ترین ہندو فیملی جن کا ساہوکارا بزنس تھا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا یہ اس کے علماریاں دیکھیں بہت زیادہ اچھا یہ سیلنگ ہوئی ہے اس دور کے سیلنگ آپ کو کوئی وہاں پر جانا چھت کوئی شہتیر کوئی بالا نظر نہیں آرہا یہ بہت زبدوس ویڈیو ہے دوستو یہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ علماریاں جناب اچھا یہ جو کمرہ نا اس کا ایک دو تین چار جس کی علماریاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت زیادہ دروازے بنائے گئے تھے ٹھیک ہے نا وہ دروازے جو نا آج بھی اپنی اصلی حال میں موجود ہیں دو تین چار پانچ چھ سات سات دروازے ہیں جی ایک کمرے کو اور یہ پیچھے اس کی کوٹریاں یہ جناب دو کوٹریاں اور یہاں پر جگہ جگہ بکھرا سمان واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی یہاں پر سب کو چھوڑ کر وہ فیملی جو ہندو فیملی تھی یہاں سے انڈیا چلی گئی یہ جناب بلکل چھوڑی سی بچوں کے لیے جو چار پائی بنائی جاتی تھی یہ وہ پڑی ہے ٹوٹی پھوٹی کھٹولا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں اگر میں کچھ غلط کہوں تو پلیس مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا کھٹولا بچوں کے چھوٹی چار پائی اس کو بولا جاتا ہے اور یہ پیچھے جناب آگیا کور کمرہ اور بابیدی منجی اچھا یہ جناب چولا یہ بھی مجھے بتا گیا یہ بہت پرانا ہے بہت قدیمی ہے چولا اور آج بلکل تباہ ہو رہا ہے آہ کتے گئے یہ لوگ لو جی اے آگئی منجی یہ آگئی بیڈ چار پائی پلنگ کیا کیا نام اس کو دے سکتے ہیں آپ یہ بھی انیس سو سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے کے صندوق پیٹیاں اور یہ بیڈ یہ صندوق انیس سو سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے لالا میلا رام کی فیملی کے تھے جس میں کپڑے رکھے جاتے تھے کپڑے تو آج بھی ہیں لیکن بلکل بسیدہ اس کے اندر جناب کچھ بھی آج نہیں رہا یہ دیکھیں اچھا یہاں پر ایک چیز مجھے نظر آئے یہ جو کنڈے نا اس کے اوپر کچھ لکھا ہوئے آپ پتہ نہیں وہ کیا لکھا ہوئے کوئی سم ہی نہیں آرہی بنانے والے کا نام لکھا ہوگا دوستو کتے گئے لوگ جن کا یہ سامان تھا یہ دیکھیں بہت زیادہ کمروں میں کمرے کمروں میں کمرے نظر آرہے ہیں آپ کو اور یہ جناب اس کا جو پلنگ ہے اس پہ پتہ نہیں بابا جی یا مائی صاحبہ یہ کس کا پلنگ ہوگا یہ دیکھیں جناب ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیں ساتھ ساتھ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب اچھا یہاں پر ایک مجھے بزرگ ملے جن کی عمر بہت زیادہ ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس گاؤں میں جو امیر ترین ہندو تھے ان کے کیا نام تھے اچھا دوستو یہ جو کمرے آپ کو دکھایا جا رہے ہیں یہ بلکل اوریجنل حالت میں موجود ہیں اور یہ بلکل جو گاؤں جٹاں والی اچھا دوستو یہ جو کمرے اس کا پہلے تحصیل وزیر آباد تھی اور زلہ گجران والا یہ اپنی اصلی حالت میں تو موجود ہیں لیکن ان کی حالت اب آہستہ ایسا بہت کھنڈر سی بن چکی ہے اب اس میں کوئی فیملی نہیں رہتی کیونکہ یہ کسی وقت بھی گھر گر سکتا ہے یہ جو ابھی آپ کو بیٹ دکھایا جا رہا ہے یہاں پر کوئی نوجوان سوتا ہے کیونکہ یہ بیسکلی فیملی کے لیے گھر اب نہیں رہا یہ جناب ایک بیٹ ڈیس کے پیچھے ہم کچھ تلاش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی پیچھے چیز نظر آئے پرانی لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی یہ ایک بیٹ اکسی بنی ہے اچھا آپ یہ دیکھیں یہ چھتی گلی جس کے اوپر جب ہی ہم گئے تھے یہ اس کا میندر وادہ نیچے والا اس کی چکار دیکھیں آپ کو ایسی لگے گا جیسے یہ گار جو ہے نا وہ کتنی میند سے کتنے پیار سے کتنے چاہو سے کتنے مان کے ساتھ بنایا گیا ہوگا اور جب چھوڑا ہوگا یہ دیئے یہ دیئے رکھنے کے جو سراغ ہیں یہ اس وقت سے خالی پڑے ہیں کوئی بھی انیس سو سنتالی کے پارٹیشن کے بعد یہاں دیا نہیں رکھا گیا لکڑی کے دروازے چھتیں اور روشندان یہ سب اپنے ان مالکوں کی رات آ کرے ہیں جو یہاں پر کبھی رہا کرتے تھے لیکن آج وقت چینج ہو گیا زمانہ چھتا سال آگے آ گیا اگست کا مینہ آ جو آنے والا ہے اور وہی وہ دن ہوں گے جب پاکستان میں جو رہنے والے ہندو سکھ تھے وہ اپنا صاحب کو چھوڑ کر انڈیا چلے گئے اور جو انڈیا پہ رہنے والے تھے وہ سارا کو چھوڑ کے پاکستان آگے چھوٹی انڈ دیکھیں اور ساتھ ہی بڑی انڈ کیا خوبصورت گھر بنایا گیا تھا چھوٹی اور بڑی انڈ کا حسین امتزاج اچھا مجھے بتایا گیا کہ یہ دیکھیں یہ سارا کچھ وہی پرانا کھڑکیاں دروازے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اوپر روشندان لگیا نیچے ڈبل جانا وہ کھڑکیاں اور یہ دیکھیں یہ اوپر ہوا کے لیے کھلا کیا بات ہے یہ دیکھیں یہ جناب کے لیے کپڑے ٹنگن لیا بھی پرانیاں آپ نے ویڈیو نہیں چھوڑنی ویڈیو میرے کہنے پہ یہ ساری دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہم نے دوننا ہے جو لالا میلہ رام جو عشرداز صاحب تھے ان کی فیملی کو کہ وہ آج کل کہاں بیٹھی ہے ان کا جو آگے نئی نسل ہے وہ کومنٹ میں آئے ہمیں بتائیں اپنے بڑوں کے بارے میں کہ انہوں نے کیا آپ کو بتایا تھا گاؤں جھٹا والی وزیر آباد اس کا جو انا وہ تحصیل تھی اور یہ دیکھیں اور کمرہ یہ بھی جناب کمرہ اب جو انا وہ بلکل بوت بنگلہ بن چکا ہے جہاں یہ فیملی اپنے دن رات گزارا کرتی تھی اپنی خوشیاں گمیاں ساری اس گھر میں شیئر کیا کرتے تھے اور آج یہ سارا کچھ کسی وقت بھی یہ سارا گھر گر سکتا ہے اور یہاں پھر نیا گھر بن جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہاں بہت امیر ہندو کا گھر ہوا کرتا تھا جو کہ آج نہیں ہے خیر کیا کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی